اسلام علیکم میں ہوں سارا رحمان ویلکم تو میر چینل تپیک نرس لائف کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن وائٹ کڑائی جس کی عذاب نوٹ کر لیجے ایک بڑے سائز کی پیاز ہے جس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے پانچ عدد ہری مرچ ہے اور آدھا کپ نہیں ہے ایک بڑی الائچی ہے دو چھوٹی الائچی ہے نیمبو ہے اگر بڑے سائز کا نیمبو ہے تو آپ ایک لینے میرے پاس چھوٹے سائز کے تو میں نے ڈیڑھ نیمبو لے لیا ہے اور کریم ہے نیسلے ملک پیک کی چار چمچ اور دھنیا پورڈر ہے ایک چمچ نمک ہے آدھا چمچ کالی مرچ پورڈر ہے ایک چمچ اور زیرہ ہے جسے میں نے بھون لیا ہے ایک چمچ اور لیسن ادرک کا پیسٹ ہے ایک چمچ کھوپرا ہے پیساوہ ایک چمچ گرم مسالہ پورڈر ہے آدھا چمچ ریسپی سٹارٹ ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور پر دیجئے گا اور ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بلینڈر میں ہم دھنی اور دو ہری مرچ بھنا ہوا زیرہ ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیں گے ہم کڑھائی میں دو سے تین چمچ آئل لیں گے اور اس کو گرم کر لیں گے آئل کو اور اس میں چھکن ڈال دیں گے ہم آدھا کلو ہماری چھکن ہے اور جب اس کا کلر وائٹ زرہ ہو جائے تو ہم اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے یہ اب ہماری چھکن زرہ وائٹ ہو چکی ہے تو ہم لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیں گے اب اس میں میں نے بڑی الائچی چھوٹی الائچی دو ڈال دیں اب میں اس میں پیاس کا پیسٹ ڈال دوں گی جو میں نے بنایا تھا اب میں اس کو تھوڑا کک کر دوں گی تاکہ اس کا کچھا پن نکل جائے اب میں اس میں مسالے ڈال دوں گی سارے نمک میں نے ڈال دیا ہے اور دھنیا پورڈر ڈال دوں گی یہ جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا دہی کا اور مرچ کا اور زیرہ کا وہ میں نے ڈال دیا اور میں نے اس کو پانی کو خوش کر لیا ہے اب اس میں کالی مرچ پورڈر اور کھوپرا پورڈر میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی اور پھر میں اس میں پریم ڈال دوں گی اور پھر اس کو اچھے طریقے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا ہے اور ہمارا آئل بھی نکل کے باہر آگیا ہے اب میں آخر میں اس میں نیمو ڈالوں گی اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے کوک کر لیا ہے اور اب جب اس کا پانی کوشک ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے بلکل اینڈ میں ٹھیک ہے اب میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اس کو کور کر کے میں نے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں پانی بلکل پھوشک ہو چکا ہے اور یہ ہماری اتنی اچھی گریوی سی بن گئی ہے ہمارے چکن وائٹ کڑھائی بلکل ریڈی ہے کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی بہت آسان سی ریسپی ہے جھٹ پٹ ریڈی ہونے والی آپ نے مجھے جو ہے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تینکیو فور ووچنگ اور اللہ حافظ